تو آج میرا جو موضوع ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا وہ ای پی ایس سے ہٹ کر ہے آج میرا جو ٹاپک ہے وہ کوئٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے گورنمنٹ آف کوئٹ نے جو ہے ڈریکٹ جی ٹو جی جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ورکرز لینے کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کی پہلی جو ایکزمپل سیٹ ہوئی ہے یا پہلی جو ڈیمانڈ ہمارے پاس آئی ہے وہ ڈاکٹر اور نرسیز کی ہے جس میں دو سو آٹھ بندوں کا ایک بیچ آدم دلالہ کو کوئٹ کے لیے فلائی بھی کر چکا ہے اور فرسٹ فیز کا ہی سیکنڈ فلائیڈ جو ہے ون قریب انچاللہ کمینگ ایک ویک کے اندر اندر جو ہے وہ دوسرا بیچ بھی ان کا تقریباً ڈیٹھ سو کے لگ بھگ بندے اس کے اندر ہوں گے وہ بھی ڈسپیچ ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کوئٹ کا تھوڑا سا اس سے تعریف کراؤں گا کہ کوئٹ بیسیکلی اگر جو لوگ نئے ہیں اس سلسلے کے اندر ان کو کوئٹ سے تھوڑا سا انٹرڈکشن ہو جائے کہ کوئٹ جو ہے وہ دنیا کی امیر ترین چند ملکوں میں شامل ہوتا ہے اور اس کی کرنسی جو ہے انتہائی پاورفل اور بہت زیادہ ویلیویبل کرنسی ہے اس کی اور بدقسمتی سے دوہزار گیارہ میں جب پاکستان کے اندر کافی زیادہ یہ ٹیررزم اور دہشتگردی کے واقعات بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس دور میں کوئٹی حکومت نے جو ہے پاکستان سیویزوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ پاکستان سے ہم نے ابھی لوگ نئے لینے ہیں تو اس کے باوجود تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ اب دو ہزار بیس میں آ کے پہلی مرتبہ دوبارہ انہوں نے پابندی ختم کی ہے اور گورنمنٹ سے ڈائریکٹ ڈیمانڈ کی ہے ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی نرسز کی تو دو ہزار بیس تک یعنی دو ہزار گیارہ سے دو ہزار بیس تک تقریباً صرف تین ہزار اور اٹھاسی بندے جو بیور آف ایمیگریشن کے سٹیٹیسٹکس کے مطابق نو سال میں صرف تین ہزار اور اٹھاسی بندے کوئٹ کے مختلف مرد میں تو جبکہ یہ بہت مایوس کم تعداد ہے اگر دیکھا جائے فوراں جاننے والوں کے حوالے سے خاص طور پر کوئٹ جیسا ملک اور ہماری پبلک جیسے پڑھے لکھے لوگ زورتمند لوگ جو کہ اس پابندی کے اسے کوئٹ نہیں جا سکے تھے تو ان کے لیے اب یہ سنہری موقع ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو سفیر ہیں کوئٹ میں ان کا کوئٹی منسٹری کے ساتھ ایک ایم وی سائن ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں سینکرو ہنٹرڈز آف سٹاف جو ہے انہوں نے ریکوائر کیا ہے اور سینکرو پاکستانی نرسیز اور ڈاکٹرز جو ہے مانگوائے ہیں اور اب انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دو سو آرٹھ ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ کوئٹ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ سیکنڈ بیٹھ اسی پہلی سیلیکشن کا سیکنڈ بیٹھ جو ہے وہ انشاءاللہ کمنٹ ڈیز میں ایک آدھوی تک ڈسپیچ ہو جائے گا تقریبا ڈیٹھ سو کے لاغ بھاگ وہ بندے بھی ہوں گے اور بیور آف امیگریشن کے تھوڑے سٹیٹک ساپ کو پرانے بھی بتایا کہ انکہ 1971 سے جب سے ورکر ہمارے کوئٹ جانا شروع ہوئے سٹارٹنگ پوائٹ تھا اور 2010 تک کیونکہ 2011 میں پابندی لگی تھی تو دو تقریبا ایک لاکھ اسی ہزار اور سات سو پچپن ورکر ہمارا کوئٹ کیا تھا ایک لاکھ اسی ہزار سات سو پچپن ایک ورکرز کی بہت بڑی تعداد ہم نے جو ہے گورنمنٹ لیول پر کوئٹ بھیجی تھی اس سارے ٹینئور کے دوران لیکن پابندی کے بعد پھر چونکہ اس نے نہیں روک گیا 2011 کے بعد اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہرہ پھر ویزا جب ایکسپائر ہوتے ہیں تو وہ رنیویل بھی نہیں ان کا ہو سکا تو وہ بھی بچارے پاکستان جو ہے وہ واپس آگے چھوڑ چار کے سارا کچھ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کموں بیش ایک لاکھ کے لگ بگ پاکستانی جو ہیں وہ کوئٹ کے اندر مقیم ہے اس وقت بھی اور اپنی ڈیوٹیز مختلف قسم کی تمام زندگی کے تمام شبہ زندگی میں اپنی ڈیوٹیز سرمجان دے رہے ہیں الحمدللہ اور پاکستان کے اندر ریمیٹنس بھیجنے میں آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا فارن ریمیٹنس جو کہ ان کی حق حلال کی جو کمائی وہ پاکستان ٹرانسفر کرتے ہیں وہ کوئٹ جو ہے وہ اوورال کنٹریز آف تا ورڈ جہاں جہاں بینوں ملک پاکستانی سرب کر رہے ہیں تو پاکستانی جو کوئٹی پاکستانی ہیں یعنی جو کوئٹ کے اندر پاکستانی مقیم ہیں ان کا ریمیٹنس بھیجنے میں یا ذرے مبادلہ بھیجنے میں وہ ساتوہ نمبر ہے نمبر سیمن پہ آئے ہیں اس کے باوجود پبندیوں کے باوجود کامتعداد میں ہونے کے باوجود ساتوے نمبر پر ریمیٹنس جو ہے وہ دو ہزار بیس میں پاکستان جو بھیجی گئی ہے اس میں جو پاکستانی کوئت میں مقیم ہیں ان کا نمبر سیون ہے رینکنگ کے حساب سے ساتھویں نمبر پہ انہوں نے ذرہ مبادلہ بھیجا اور جو میں بھی آپ کو معلومات کیلئے بتاتا چلوں کہ یہ ذرہ مبادلہ تقریباً اٹھ سٹھ لاکھ چھپیس ہزار ڈالر ہے جو سن دوہزار بیس میں صرف بچھوایا جو پاکستانی کوئیت میں مقیم ہے تو اٹھ سٹھ لاکھ چھپیس ہزار ڈالر ایک پوری رقم ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد میرا مہین یہ تھا کہ آپ لوگ اپنے ذہنی طور پر ریڈی رہیں انشاءاللہ فیوچر میں ہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیڈا میڈکز کے علاوہ باقی شعبہ ہے زندگی سے بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کانٹریکٹ ویزاز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ آف کوئیت ہمیں انشاءاللہ ایوارڈ کرے گی اور ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ سرکالی طور کے اوپر اور پر ایک کنٹرولڈ ایکسپینسز کے اوپر کوئیت آپ کو بھیجوائیں گی تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے پاکستانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھتے جا رہے ہیں اور اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپریشن کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے سے نئے اور زیادہ سے زیادہ مواقع روزگار کے اپنے نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو یا انرماند افراد کو جو ہے وہ پروائیڈ کیے جائیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے پھر کوئی اچھی سی خبر لے کر حاضر ہوں گا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر خبر آپ تک بروقت پہنچ جائے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ آپ سے اجازت چاہوں گا